اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا زونگ 4G موبائل سیٹنگز کرنے کا طریقہ مومن اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ سیم چینج کرتے ہیں یا نیو موبائل پر چیز کرتے ہیں تو موبائلز کی انٹرنیٹ سیٹنگز کرانے کے لیے آپ کو زونگ آفیس جانا پڑتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے اپنے موبائلز کی انٹرنیٹ سیٹنگز خود کر سکتے ہیں اور آفیس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی کوئی بھی انٹرائیڈ فون ہے تو اس میں سیٹنگز سب سے پہلے آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد مور کا ایک اپشن ہوتا ہے مور کے اپشن پر آپ کلک کریں گے کچھ موبائلز میں مور کا اپشن نہیں ہوتا ڈریکٹ موبائل نیٹورک کا اپشن ہوتا ہے موبائل نیٹورک اس طرح جیسے اس موبائل میں پہلے مور کا اپشن تھا پھر موبائل نیٹورس دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے موبائل نیٹورس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ایکسس پوائنٹ نیمز ہوتا ہے جو ڈوال سم موبائل کارڈ ہوتے ہیں ان میں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ میرے موبائل میں ایک ہی سم ڈلی ہے تو دوسرے سم کا آپشن آئی نہیں رہا تو جس موبائل پہ جس سم پہ آپ نے سیٹنگز کی ہوگی کہ انٹرنیٹ اگر سم ون پہ چلنا چاہیے تو آپ نے سم ون کو ہی اوپن کرنا ہے وہی ایکسس پوائنٹ نیم بنانا ہے اب دیکھیں سم ون پہ میں نے سیٹنگز کی ہے ایکسس پوائنٹ نیم بناؤں گا میں اس طرح کا ایک آئیکن آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا جیسے میں نے اپنا اپنے پہلے کا بنایا ہوا ہے تو اس میں یہ زونگ لکھا ہوا ہے اگر یہ نہیں بنا ہوا تو اس کے لیے آپ کو میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں منیوں میں جائیں گے آپ منیوں میں جانے کے بعد نیو اپن کے آپشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد ایک ڈیالوگ باکس اوپن ہو جائے گا اس طرح کا اس میں سب سے پہلے ہوگا نیم نیم کی جگہ آپ نے لکھنا ہے زونگ اس کے بعد اپن اپن میں آپ نے لکھنا ہے زونگ انٹرنیٹ اس کو کرنے کے بعد اوکے کریں گے اس کے بعد والی جو بھی سیٹنگز ہے وہ آپ نے نہیں چھنی وہ انڈرائیٹ آٹومیٹیکلی خود بخود اٹھا لیتے ساری یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ والی اپی این اب نیا تھرڈ ون بنایا تو میں اس پہ کلک کروں گا یہ کلک کیا اس کے بعد اس کو بیک کر دیں فولی اور بیک کرنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کا ڈیٹا موبائل ڈیٹا آن کرنا ہے موبائل ڈیٹا میں نے آن کیا ہے تو وہ دیکھیں آپ کے سامنے انٹرنیٹ چلنا شروع ہو گیا ہے اور اسی طرح جتنے بھی آپ کے میسجز وغیرہ آنگے وہ آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو نوٹیفکیشن وغیرہ آنا شروع ہو جائیں گے کچھ موبائلز ایسے ہوتے ہیں جن میں اس طرح اپین بنانے کے بعد بھی انٹرنیٹ نہیں چلتا تو اس کے لیے آپ ایک دفعہ یہ بنانے کے بعد آپ ایک دفعہ موبائل کو ری سٹارٹ کر لیں اور اس کے بعد یہ چل جائے گا مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کو لائک کر دیں اور بیل والے آئیکن کو دبانا مت بولیے گا اپنا خیال رکھئے گا ہمارے پیج کو لائک کر دیں